بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ماری علیہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل حریم شاہ کو دھمکیاں مقدمہ درج کروا دیا گیا اگر مجھے دھمکیاں دینے کا سلسلہ بننا کیا گیا تو پھر میرے پاس ویڈیو لیک کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچے گا میرے کمرے میں لڑکیاں بھیج کر موبائل سے میری ویڈیوز بنوائی گئی اگر مجھے دھمکایا گیا تو مولانا کی جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ لیک کر دوں گی نا صرف مولانا کی بلکہ ہر اس بندے کی ویڈیوز میرے پاس ہے جو غدار ہیں جو بغیرت ہیں جو بغیتی کرتے ہیں ملک و قوم کو لوٹ رہے ہیں اور ان کو بہت اچھی سے پتا ہے کہ میں کن کے بارے میں بات کر رہی ہوں میرے پاس کن کے حوالے سے ویڈیوز موجود ہیں تو مجھے حلقے میں مت لیا جائے حریم شاہ نے ایک نیا ٹیزر جالی کر دیا اور کتنی غلط بات ہے کہ آپ نے دھمکیاں دینا شروع کر دی ہیں حریم شاہ کو اصلی اور نکلی ویڈیوز کی پہچان بہت اچھے سے ہے اور جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ جب حریم شاہ کو سپورٹ کریں گے یہاں پر حریم کو سپورٹ کرنے کی بات ہی نہیں ہو رہی یہاں پر وہ بات ہو لگی ہے کہ کس طرح سے مولانا جو ہے وہ دھرنا دینے کے لیے جاتے ہیں حریم شاہ کہتی ہے کہ جی میرے پاس آپ کی ویڈیوز ہیں اپنے کارنامے کرتود بند کریں وہ دھرنا ہی بند کر کے بھاگ جاتے ہیں اسی طریقے سے ہم سب کے سامنے ہیں کہ رانا سناولا کوس نے دھمکی دی ہے ٹویٹ کیا کہ بھائی آپ انٹرنیٹ بھال کر دیں اس وقت لنگڑا لولا انٹرنیٹ آ چکا ہے ہے لنگڑا لولا لیکن پوری کے پورے پاکستان میں ابھی آپریشنل ہیں تو بھائی ہم تو سیدھی سی بات کرتے ہیں کہ حریم دھمکیاں دے رہی ہے ویڈیو لیگ کرنے کے حوالے سے بات کر رہی ہے تو اگر تم لوگوں کی ویڈیوز اس کے پاس نہیں ہیں تو ڈرنے کی بات کیا ہے ٹھیک ہے اس کی باتوں کو ہوا میں اڑاتا ہو لیکن ڈرتا وہی ہے جس کے کرتود کسی کو بتا ہوتے ہیں جس کے کارنامے جس کے ثبوت جو ہیں وہ ان کے پاس ہوتے ہیں کتنے ہم دوگلے لوگ ہیں کہ ہم ان پولٹیشنز کو جن کی ننگی ویڈیوز موجود ہیں جو اسلام کے نام پر چورن بیچ رہے ہیں ان کو تو ہم کہتے ہیں کہ وہ بڑے اچھے ہیں لیکن حریم شاہ کے حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ وہ بہت بری ہے تو یہ جو ججمنٹ ہم پاس کرتے ہیں یہ ایک بڑی دوگلی قسم کی ہے تو حریم شاہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ان سارے کے سارے درندوں کی ویڈیوز موجود ہیں ہر ایک کو پتا ہے کہ میں کس کے حوالے سے کہہ رہی ہوں اب مجھے دھمکیاں دینے کا سلسلہ بھی انہوں نے شروع کر دیا ہے یہی وجہ ہے آپ سب کو پتا ہے کہ یہ حریم شاہ نے پی ایشری کیوئی ہے وہ بھی اس طرح کی ویڈیوز میں ان کو پتا ہے کہ کون سی ویڈیو اصلی ہے کون سی ویڈیو نکلی ہے کیونکہ وہ خود بناتی ہیں ویڈیوز لوگوں کی تو ان کو بہت اچھے سے پہچان ہے یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی ان کی بھرنا ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں تو وہ سیاستانوں کی طرح جھوٹنے بولتے ہیں آ کر کہانیاں نہیں گھڑتے ہیں کہ یہ میری نہیں ہے یہ میں نہیں ہوں کسی اور کا چہرہ لگا دیا یہ میری آواز نہیں ہے یہ میرا چہرہ نہیں ہے انہوں نے احرام سے کہہ دیا کہ جی یہ ایکسپٹ کیا کہ میری ویڈیوز ہیں اور کس طرح سے میری ویڈیوز بنائی گئی اور نظر آنے والی میں ہی ہوں انہوں نے اس کو فیس کیا اور اب مولانا فضل الرحمان کو بھی معلوم ہے کہ حریم شاہ کے پاس جو اس کی ویڈیوز موجود ہیں وہ بلکل اصلی ویڈیوز ہیں اس میں کوئی بناوٹ نہیں ہے اس میں کوئی فیک چیز نہیں ہے اس میں کوئی اور انسان نہیں ہے اس میں مولانا ہیں جو شی میلز کا تقاضہ کر رہے ہیں ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور میرے خیال میں حریم کے پاس ان کی شی میلز کے ساتھ وہ حرکتیں کرتے ہیں یا وہ کہتے ہیں مجھے توایفے پسند ہیں ان کو بلا کر جو ہے میں گھر پر رونک میلا کرتا ہوں تو وہ جو ان کے ساتھ ساری کی ساری چیزیں ہیں وہ بھی کیپچر کی گئی ہیں اسی وجہ سے مولانا فضل الرحمان ان کی پارٹی اور پی ڈی ایم جو ہے وہ ڈرہا ہوئے اور ایک نہتی لڑکی نے جس کے پاس ویڈیوز ہیں ان سب کی جو ہے ناکو چنین کو چبوا دیئے ان کی جو ہے نا پریڈ لگا دیئے ان کو سمجھ نہیں آرہا کہ بھائی اب ہم کریں تو کریں کیا کرتوت انسان کو اپنے سیدھے رکھنے چاہیے جس کے کرتوت صحیح ہے وہ اس کو کسی سے ڈر نہیں لگتا جس کے کرتوت گندے ہیں وہ بھاگتا بھی ہے اور وہ پھر دھمکیاں بھی دلواتا ہے وہ پھر ڈرتا بھی ہے تو آپ دیکھ لیں کہ حریم تو کہتی ہے میں یہیں پر ہوں اگر میں غلط ہوں میرے پاس ان کی ویڈیوز نہیں ہیں تو جا کر پولیس کو بتائیں مقدمہ ٹھوکے مجھے اندر ڈالیں کیس چلائیں میں تو سارے ثبوت عدالت پہ میں بھی اب دھمکیاں دلوانا بقول ان کے شروع کر دی ہیں حریم شاہ نے اپنے ویڈیو بیان میں کہا ہے کہ اگر مجھے دھمکیاں دے رہے کا سلسلہ بننا ہوا تو میں ویڈیو لیک کر دوں گی پاکستان کی معروف ٹک ٹوکر ہے حریم شاہ نے ایک مرتبہ پھر سے مولانا فضل ایمان کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ بس بہت ہو گیا اگر مجھے دھمکایا گیا تو مولانا کی جتنی بھی ویڈیوز ہیں میں وہ لیک کر دوں گی آپ کو پتاتی چلوں کہ انہوں نے ٹوٹر پہ پیغام جاری کیا ہے کہ جی میرے پاس دھونگی اور عیاش مولانا فضل ایمان کے خلاف ویڈیو ثبوت ہیں اس لئے میں ان کے خلاف ویڈیو اپلوڈ کر چکی ہوں حریم شاہ نے مزید لکھا کہ کئی دنوں سے مجھے دھمکیاں دی جاری ہیں اور ویڈیو ڈیلیٹ کرنے کا کہا جا رہا ہے میرا مقصد فضل ایمان جیسے دھونگی علماء کو بے نکاب کرنا ہے جیسے میں نے اس سے بہلے مفتی کبھی کو بے نکاب کیا تو بتایا تھا کہ کتنے دھونگی اور بیکار قسم کے یہ لوگ ہیں جن کی آپ پیرلی کرتے ہیں حریم شاہ نے کہا کہ جی مجھے سیکیورٹی تھریٹ کسی عام بندے کی جانے سے نہیں دیے جا رہے مجھے سیاسی لوگوں کی جانے سے دھمکیاں دی جاری ہیں یہ وہی سیاسی لوگ ہیں جن کے لنگوٹ اس وقت میرے پاس ہیں جن کی ویڈیوز اس وقت میرے پاس ہیں اور ان کے کرتو جو ہیں وہ اگر میں دنیا کو بھی دکھا دوں پاکستانی عوام دیکھ لے تو ان پر تھو تھو کرے اور یہ گیم چینج ہے جو ہے وہ ثابت ہو جائے گا آجا جی حریم شاہ کا کہنا ہے کہ جی مولانا فضل ایمان کے خلاب میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی وہ ویڈیو بلکل سچائی پر مبنی ہے اور ان کے فالوورز اور ان کے ہی اپنے بندوں نے مجھے ڈرنانا دھمکانا شروع کیا ہوا ہے حریم نے اپنے ویڈیو پیغام میں مزید کہا کہ ان کے فالوورز نے مجھے تھریٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ آپ یہ ویڈیو ہر حال میں فوراں ڈلیج کریں اور عوام کے سامنے آکے معافی مانگیں تو میں نے کہا کہ جو ہڈیو میں نے بنائی ہے وہ بلکل سچ ہے میں معافی کیوں مانگوں جن کے کٹوز گندے ہیں ان کو معافی مانگنی چاہیے جو عوام کو بے وکو بنا رہے ہیں جو جا کر دوسرے ممالک میں شی میلز کے ساتھ نہ صرف تعلق دادی کرتے ہیں ان کے ساتھ گندے کام کرتے ہیں جو ہے وہ وہاں پہ جا کے لوگوں کے ساتھ فیزیکل ہوتے ہیں اس کے بعد گندے توائز ان کے پاس ہوتے ہیں وہ وہاں پر جو ہے اس کو استعمال کرتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ جو ہے گندی حرکات کرتے ہیں شرمندہ تو ان کو ہونا چاہیے میں تو ان کی اصلے دنیا کے سامنے لے کر آ رہی ہوں کہ کس طرح سے ڈھونگی انسان ہے میں شرمندہ کیوں ہوں وہ کہتی ہیں جی لوگوں کے سامنے میں ان کو بے نکاب کرنا چاہتی ہوں آپ کو بتاتی چلوں کہ جی عمران خان اور بشرا بی بی کی شادی کو لے کر جو مفتی جس کو میں مفتی کہنے کو دل نہیں چاہتا عبدالکوی جو ہے اس نے ایک بیان میں شادی کو ان دونوں کی غیر شرعی قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ جی بشرا بی بی کی طلاق کا معاملہ یک طرفہ تھا جس کی وجہ سے وہ اب بھی خاور ماننکہ کی اہلیاں ہیں اس لئے عمران خان اور بشرا کی دونوں کی شادیاں جو ہیں وہ غلط ہے وہ تو شادی ہوئی نہیں ہے تو عبدالکوی کے اس بیان پر عدی عمل دیتے ہوئے حریم شاہ نے ایک پرانی ویڈیو شیئر کی جس میں وہ مفتی قوی کو تھپڑ مار رہی تھی حریم شاہ نے لکھا تھا کہ اس غیر قانونی آدمی کو میرا یہ جواب ہے آپ کو تھوڑ سے بتاتی چلوں جو مفتی قوی ہیں جن کو ہم مفتی نہیں کہتے مفتی کہنے کو بالکل دل نہیں چاہتا یہ اتنا تھرکی قسم کے انسان ہے کہ میں جہاں پر پہلے کام کرتی تھی جب آتے تھے پروگرام کرنے کے لیے تو وہاں پر خواتین ہوتی تھی ان کی ایسی رالے ٹپکتی تھی کہ ہم دور سے دیکھ کے کہتے تھے کہ یہ تھرکی بڑھا جو ہے وہ آج چکا اب اس سے کس طرح سے بچنا ہے اور کیا کرتا تھا جو ہیر سپری ہے اتنا گوار قسم کا انسان تک نہیں ویرڈ حرکتیں کرتا تھا کہ ہیر سپری جو ہم سر میں کرتے تھے یہ اپنے بازو پہ کر کے اس کو باڈی سپری کی طرح لگاتا تھا اور جو بازو کی بال تھے وہ اس کی اکڑ جاتے تھے اور یہ سب کچھ ہم اور میکپ آرٹس دیکھ کر کہتے تھے یہ کتنا گندہ قسم کا آدمی ہے یہ بھی لوگوں پہ کومنٹ کرتے ہیں اور انہوں نے جو سب کچھ کیا وہ آپ سب کے سامنے ہیں اور پھر حریم شاہ کہتی ہے کہ میری ویڈیو سکینل کا معاملہ جو ہے وہ تو میں خود نبٹ لوں گی یہ بھی کسی سیاستدان کا ہی کام ہے وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے میری دو سندل خٹک کو آئیشہ ناس کو میرے خلاف پیسے دیئے تھے کہ تم ان کے موبائل سے چیزیں نکالو اور چیزیں نکال کے انہوں نے وائرل کروائیں وہ کہتی ہیں کہ میں تو اپنے معاملات کو خود نبٹ لوں گی میں تو ڈرتی نہیں ہوں میں نے تو ڈنکے کی چوڑ پر کہا کہ وہ میری ویڈیوز ہیں صحیح یا غلط ہے اس کا فیصلہ آپ جانے دیں اللہ تعالیٰ اور میرا معاملہ ہے وہ کیونکہ میں جانتی ہوں کہ میں نے فیموس ہونے کے لیے وہ ویڈیوز ریلیز نہیں کی لیکن یہ کہتی ہیں کہ یہ بڑے بے غیرت لوگ ہیں مجھے درات ہم کہا رہے ہیں مجھے گندی جو ہے سازشوں میں فسا رہے ہیں میں ابھی بھی یہی بات بولتی ہوں کیونکہ مولانا ڈھونگی انسان ہے مولانا فضل ایمان ایک گندہ آدمی ہے جو گندی حرکات کرتا ہے ملک کے اندر بھی عورتوں کا استعمال کرتا ہے شی میلز کا استعمال کرتا ہے مردوں کے ساتھ اس کو تعلقات جو ہے ڈالنے پر خوشی ہوتی ہے اور یہ مردوں کے ساتھ تعلقات رکھتا ہے اس کے جو مدرسے میں لوگ کام کرتے ہیں ان کے ساتھ یہ گندگی کرتا ہے گندی حرکتیں کرتا ہے اور ساری چیزوں کی ویڈیوز میرے پاس موجود ہیں حریم شاہ نے بہت بڑے بڑے دعوے کی ہیں دیکھتے ہیں جی آگے کون کون سی ویڈیوز کب ریلیز کرتے ہیں کیونکہ عوام تو یہ مطالبہ کر رہی ہے حریم شے کہ حریم آپ ہر حال میں ان کی ویڈیوز کو جو ہے وہ ریلیز کریں تاکہ یہ گندے انڈے جو ہے وہ بے نکاب ہوں